سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب جس وقت سیاسی درجہ حرارت کو بڑھانے میں محف تھے تو بہت سے جمہور پسندوں کو لگ رہا تھا کہ شاید وہ اور ان کی صاحبزادی مریم نواز ملک میں مضاہمت کا نیا استعارہ بن کر اُبھر رہے ہیں پاکستان کی ڈرائنگ رومز اور بند کمروں ساتھ پرتوں کے پیچھے ہوئی ملاقاتوں سے چلنے والی سیاست کو بیچ چورہے ملا رہے ہیں عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں اور ان سے فیصلہ لینے پر مصر ہیں سحیل بڑھائش نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ مریم نواز شریف ایک عام سی لڑکی سے اب قومی لیڈر بننے کی طرف گامزن ہے اور وہ شرمیلی تھی اور اس کے آنسو اس کی ناک پر رکھے ہوتے تھے اُدھر کچھ خراب ہوتا ہے ادھر اس کے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگتے وہی بات بات پر رو دینے والی لڑکی اب مریم نواز بن کر سٹیج پر سے سب طاقتوروں کو للکارتی ہے جیل میں دال روٹی کھاتی ہے مگر مراہت نہیں مانگتی اب اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے شولیں نکلتے ہیں جو اپنی گفتگو سے مخالفین کو بھسم کرنے کی طاقت رکھتے ہیں جذبات کی دھارہ میں بہتے ہوئے شاید سحیل بڑھائش صاحب یہ بھی بھول گئے کہ وہ مسلم لیگ کی بات کر رہے ہیں اس جماعت کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے یہ مضاہمت کے لیے بنی ہی نہیں انیس سو چھے میں مسلم لیگ بنانے کے وقت اس کے زویمہ کی طرف سے دیے گئے اغراض و مقاصد اٹھا کر دیکھ لیجئے مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ اور اس کے لیے انگریزوں اور ہندووں کے ساتھ تعلقات میں بہتری کے لیے کام کرنا اس کے بنائے جانے کی اصل وجوہات تھیں گزشتہ قریب سوہ سو سال کی تاریخ میں اس نے کبھی مضاہمت کا راستہ نہیں اپنایا قانون دیکھا حالات دیکھے معاملات تیکی اور اقتدار حاصل کر لیا یہی اس کی روش ہے اور یہی اس کا خمیر اس مضاہمتی تحریک کے آغاز ہی سے یہ جہاں سوالات اٹھائے جا رہے تھے کہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے پر اعتماد کر سکتی ہیں یا نہیں مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ میں اس اتحاد کی کمان دینا درست ہوگا یا نہیں وغیرہ اور اس سب میں تجزیہ کاروں کو یہ بھول گیا کہ ان جماعتوں کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جو ان کی حکمت عملی پر اثر انداز ہونے کی طاقت رکھتے ہیں اور پھر سیاسی جماعتیں ہوتی ہی کیا ہیں ایک جیسے خیالات رکھنے والے افراد ایک چھتری کے نیچے اکٹھے ہو جائے کرتے ہیں اور پاکستان میں تو یہ چھتری بھی شخصیات ہی کی ہوتی ہے ہمارے ملک کے عوام سیاسی جماعتوں کی پولیسیوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتے چونکہ یہ سیاسی جماعتیں عوام کو اپنی فیصلہ سازی میں شریک نہیں بناتی ان کی یہ مجبوری بن جاتی ہے کہ یہ چند افراد کے ہاتھوں جب چاہے یرغمال بن سکتی ہیں اس وقت شاید مسلم لیگ نواز کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے گزشتہ کئی روسیہ کاشوانیوں کے بے تاش بادشاہ وفاقی وزیر ریل پہ شیخ رشید کہتے آ رہے ہیں کہ جلد مسلم لیگ نون میں سے شین نکلے گی تجزیہ کاروں کا دھیان فوراں شہباز شریف کی طرف گیا لیکن ان کا نواز شریف کے خلاف بغاوت کرنا ممکن نظر نہیں آتا تھا پھر انسار اباسی نے خبر دی کہ مسلم لیگ نواز کے کچھ سینئر رہنما نیب جیل میں شہباز شریف سے ملاقات کر گیا ہیں اس ملاقات کی خواجہ عاصف نے بھی تصدیق کر دی لیکن انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی ڈیل وغیرہ سے متعلق گفتگو نہیں ہوئی صرف شہباز شریف صاحب کچھ باتیں کرنا چاہتے تھے پارٹی کے حوالے سے اور اسی سلسلے میں باتچیت کے لیے انہیں بلائے گیا تھا پھر شبیس اکتوبر کی شام کیپیٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نواز پنجاب کے صدر رانہ سنہ اللہ نے کہا کہ معاملات کو باتچیت کے ذریعے ہی آگے بڑھانا ہوگا یہ مسلم لیگ کے کسی بھی سطح کے لیڈر کی جانب سے مذاکرات پر آماد کی ظاہر کرنے کا پہلا موقع تھا اس کے بعد لیکن اگلی صبح دنیا اخبار میں خبر لگی کہ سینئر رہنماؤں نے پی ڈی ایم کے جلسوں اور مریم نواز کے اہم اجلاسوں میں شرکت کرنے سے بھی معذرت کر لی ہے نون لیگ کے سینئر رہنماؤں کے قریبی عزیز یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ گجرہ والا جلسے کے بعد مریم نواز کی جانب سے بلائے جانے والے اجلاس میں ان افراد میں سے کسی نے شرکت نہیں کی مسلم لیگ نون کے اہم ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ گجرہ والا جلسے کے بعد شاہد خاکان اپاسی خواجہ آصف سعد رفیق احسن اکبال اور دیگر شہباز شریف سے جیل میں ملاقات کر چکے ہیں ملاقات کرنے والے سینئر لیگی رہنماؤں نے دعویٰ کیا کہ ملاقات میں انہوں نے شہباز شریف کو بتایا کہ ہم اس معاملے میں نواز شریف اور مریم نواز کے ساتھ نہیں چل سکتے شاہد خاکان اپاسی نے شہباز شریف کو کہا خواجہ آصف اور سعد رفیق نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ نہیں ہے ذرائع کے مطابق نواز شریف کے کچھ قریبی حلقوں سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایسے بیانیے کو ختم کیا جائے ورنہ پارٹی کو اس سے شدید نقصان پہنچے گا ان خبروں کے باوجود اس نے ذن رکھنے والوں کا قیاس تھا کہ یہ خبریں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پھیلائی جا رہی ہیں تکن پھر بدھ کی شام جیو نیوز پر شہزیب خان زادہ سے بات کرتے ہوئے شاید خاکان عباسی نے ذاتی حیثیت میں پیشکش کر ڈالی کہ اداروں کے درمیان مذاکرات ہونا بہت ضروری ہے ان مذاکرات میں ملک کے تمام اہم سٹیکھولڈرز بیٹھ جائیں تو وہی معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں اس بیان کے بعد ایک پنجابی محاورے کا استعمال شاید یہاں بلکل درست ہوگا کہ اوہ پیجے مضاحمت ساتھ ہی ساتھ شیخ رشید کی مسلم لیگشین کے خد و خال بھی کچھ واضح ہونا شروع ہو گئے ہیں سوال لیکن یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تجزیہ کاروں کو ان سب باتوں کا پتہ ہے تو پھر خود نواز شریف نے بھی تو شاید یہ سب سوچا ہی ہوگا وہ تو بار بار انیس سو انیانوے کو یاد کر کے آہیں بھرتے ہیں کہ مجھے قدم بڑھانے کا کہتے رہے اور جب میں نے قدم بڑھایا تو پینچھے کوئی تھا ہی نہیں کیا اس بار بھی انہوں نے بغیر سوچے سمجھے کسی کے کہنے پر قدم بڑھا دیا ہے فیلحال تو کچھ ایسے ہی لگ رہا ہے ان خبروں کے ساتھ ہی شنید ہے کہ ادارہ بھی اپنی چپ کا روزہ توڑنے والا ہے ادارے سے متعلق ہر طرح کی خبر رکھنے والے صحافی سابر شاکر کا کہنا ہے کہ اگلے چوبیس سے بہتر گھنٹوں کے درمیان جواب آنے والا ہے ان کی خبر درست ہے تو یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ دوسری طرف سے بھی مسلم لیگ کے اندر یہ درارے واضح ہونے کا ہی انتظار کیا جا رہا تھا اب نواز شریف صاحب لندن بیٹھے کیا سوچ رہے ہوں گے یہ تو وہ ہی جانتے ہیں این ممکن ہے کہ وہ اس معاملے کو سلجھا کر اپنا بیانیاں برقرار رکھنے میں کامیاب ہو جائیں لیکن مان لیجیے کہ وہ ناکام ہو گئے بیانیاں واپس لے لیا اصل سوال تو لیکن یہ ہے کہ اگر کاف لیگ بننے سے کچھ نہیں ہوا تو شین لیگ کیا کر لے گی نواز شریف اور اس کی بیٹی کو کچھ عرصے کے لیے مزید باہر رکھنا اگر مقصود ہے تو یہ بالکل ممکن ہے لیکن سوال تو وہیں کب وہیں پڑا رہے گا عوام سیویلین بالا دستی چاہتے ہیں یہ تو تیہ ہے اس پر بحث فضول ہے چند روز اور یہ کہانی چلا بھی لی جائے تو بلاخر اقتدار تو ملک کے اصل مالکوں کے حوالے کرنا ہی ہے ہسی خوشی دے دیا جائے یہی ملک کو قوم کے حق میں بہتر ہوگا کیونکہ یہ بات تو گزشتہ دو سال میں باضح ہو چکی ہے کہ نون میں سے شین نکلے یا نہ نکلے یہ کمپنی نہیں چلے گی